موسیقی جب مشنری لوگ آئے انہوں نے چرچز بنائے ہاؤسپٹل بنائے اور چرچز کے نام پر پرابٹیز بھی خریدی وہ پرابٹیز خریدنے کا مقصد کیا تھا ان کو کس طرح یوٹلائز کرنا تھا اور اگر آپ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں یا انڈیا کے اندر دیکھیں تو بہت سارے کرسچن ادارے بنے ہیں جس میں سکول ہیں چرچز ہیں کالج یونیورسٹیز ہیں اور بھی جو جگہ ہیں وہ خالی اس وقت پڑے ہیں پاکستان کے اندر بہت ساری جگہ خالی ہے کیا ہمارے پاکستان کے اندر جو اس وقت اداروں میں ہیڈ مجود ہیں ان کو اس مقصد کے بارے میں پتہ ہے زہر اس بات پتہ ہوگا کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہیں لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ مشنری اداروں میں جب مشنری لوگ آئے تو انہوں نے ادارے بنائے تو انہوں نے جو پرابٹیز خریدیں ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ پرابٹیز کے اوپر کیا بنائیں گے اب دیست پاکستان کے در بہت ساری پرابٹیز خالی پڑی ہیں بنجر پڑی ہیں ویران پڑی ہیں اور لوگ ان کے اوپر نگاہیں ٹکے ہوئے ہیں کسیوں کے درے کیسے اندر جو ہے وہاں کے علاقوں کے اندر پٹوار خانوں میں جاتے ہیں ملتے ہیں کہ یہ پانچ سو سال پرانی ہے یا دو سو سال پرانی ہے یا سو سال پرانی ہے یا پچاس سال پرانی ہے تو ان پرابٹیز کا والی وارث کوئی نہیں ہے لیکن جب کھاتا نکلتا ہے تو وہ ایک چرچ پرابٹی نکلتی ہے میں ابھی آپ کے ویڈیو دکھاؤں گا ابھی حال ہی میں پنڈی کالج روڈ کے اوپر کچھ ہماری کرسچن لوگوں نے کارپریشن کے اندر جا کر اپلیکیشن بھی دائر کی اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس ویڈیو پر بھی بات کریں گے اور آگے مزید تفصیل میں بات کریں گے اس وقت میں اطارت جوشی چودری آشک جویت جوزف اور اکرم غوری صاحب ہم کھڑے ہیں ٹی میٹرو پولیٹیشن کارپریشن راول پنڈی کے آفیس میں کالج روڈ پہ چرچ کی ایک پرابطی ہے جو ایک کنال سے زیادہ ہے ایک سال پہلے بھی ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی تھی وہاں ایک قبضہ ہوا اور مطلقہ جو قبضہ گروپ ہے وہ اس پہ کمرشل پلازہ تعمیر کر رہے ایک سال پہلے بھی ہم نے اسے رکھو آیا تھا کیونکہ چرچ نے اس میں سٹے لیا ہو آج پھر ہم آئے ہیں سی او صاحب سے ملے ہیں انہوں نے آگے نیچے کسی افیسر کو یہ انکوائری مار کی ہے تو کل سب لوگ تمام ہمارے مذہبی رینما سیاسی اور سماجیوں سے درخواست ہے کہ وہ صبح ساڑھے دس بجے ٹی ایم ای آفیس کے باہر پہنچیں تاں کے چرچ کی یہ جو پرابطی ہے جس پہ یہ کمرشل پلازہ تعمیر ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ایک اجتماعی میسج دے سکیں تاں کے محکمہ کیونکہ یہ محکمہ کے افسران کی ملی بگت کے بغیر یہ تعمیرات نہیں ہو سکتی یہ ساری انلیگل تعمیرات ہیں لہذا میری تمام مذہبی سیاسی سماجی رینماوں سے درخواست ہے کہ کل ساڑھے دس بجے ٹی ایم ای آفیس پہنچے تاں کے ہم ایک اجتماعی میسج دے سکیں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں اسلامباب پنڈی کے اندر کچھ ہمارے کرسچن لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو کالیج روڑ کے اوپر پروپٹی ہے چرچ کی جس کے اوپر قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف ہم نے اپلیکیشنز بھی دی ہیں اور سیالکورٹ کے گھر بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی پچھلے سال میں جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے انہوں نے جو قبضہ کرنے والی لوگ گورنمنٹ کے لوگ بھی جب آئے تو ان کے اوپر بھی انہوں نے سامنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پروپٹیز کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے ناظرین لوگوں کی آپس میں اداروں کے ساتھ بات چیت ہونا یہ کچھ اچھی بات نہیں اگر ہماری پروپٹیز ہیں چرچ پروپٹیز ہیں میں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہا میں دوبارہ پھر سے آپ کو بتا دوں اگر ہماری کرسچن ادارے جتنے بھی ہیں مشنی ادارے ہیں اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو یہاں پر کالج بھی ہیں یونیورسٹی بھی ہیں سکول بھی ہیں ہیلتھ بہت سارا کام کیا ہے اس کے بعد ہوسٹلز بنے ہوئے ہیں اور کیا جو ویران جگہ بنی ہوئی ہیں جو خالی پڑی ہیں کیا ان کے اوپر کچھ نہ کچھ بننے کی ضرورت ہے اگر اس وقت جو مشنی لوگ تھے جو فارنل لوگ بھرسگی کے اندر آئے انہوں نے ان جگہوں کو کیوں خریدا لوگوں کا رابطہ ہوا ہمارے ساتھ ہمارے نیشنل نیوز راما کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں کہ ہماری جو بنجر زمینیں ہیں ویران زمینیں ہیں اس کے اوپر لوگ قبضے کر جاتے ہیں اور بعد میں ہمارے ہی کرسچن لوگ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کو پکڑ لیا اس نے قبضہ کیا اور ادارے تو سائیڈ پہ بات کرتے ہیں یہ نہیں کرتے یہ تو سامنے بات بات میں آتی ہے لیکن لوگوں کی جگتہ بتا ہوتی ہے آپس میں تلق کلامی ہوتی ہے تو پھر وہ سامنے سوشل میڈیا کے پر بات آجی ہے کہ جی فلان جگہ پر قبضہ ہوا میرا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ان مشنی اداروں میں جو جگہ لی تھی جو پرابٹی پرزے تک پڑھی ہوئی ہے وہ کس مقصد کے لیے لیے ہوئی تھی لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے کرسچن لوگ پاکستان کے اندر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ پرابٹیز کیوں خریدی گئی ان کا مقصد کیا تھا اگر وہ ویران پڑھی ہیں یا کسی مقصد کے لیے لی گئی تھی وہ مقصد پورا کیوں نہیں ہو رہا کیا وجہ ہے ہم اپنے نیشنل نیوز کے پیٹ فارم پر سب لوگوں کو دعوت دیں گے جو بھی اس معاملات میں بات چیت کرنا چاہتا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر کہ یہ پرابٹیز ہیں یہاں پر ہیں یہاں پر ہیں اور ان کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے ادارے سامنے نہیں آ رہے وجہ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو پرابٹیز خریدی گئی تھی اس وقت مشنی لوگوں نے خریدی تھی کیوں خریدی گئی تھی اور کس مقصد کے لیے خریدی گئی تھی وہ مقصد سامنے کیوں نہیں آ رہا اگر وہ سامنے مقصد آ جاتا ہے تو ان کو وہ پورا کرنے کی ضرورت ہے آئین کی کر بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے لو ہے کرسچل لو ہے منورٹی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ منورٹی کا آپ نے شاید میرا پروگرم دیکھا گا میں ایک پروگرم کر کیا تھا کراچی کے اندر وہاں پر ایڈوکیٹ مایکل صاحب انہوں نے محسوس پروگرم میں ذکر بھی کیا تھا پرابٹیز کے بات کرتے ہیں تو آئین کے مطابق اگر کسی بھی کمیونٹی کی پروپٹی ہے جس نے کرسچلن کمیونٹی ہندو اگر کی قبضہ مافیہ وہاں پر قبضہ کرتا ہے چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہے عوام کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو بادیاب پروگا سکیں بالکل جی میں آپ کو یہ ہر پورے پاکستان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کا چرچ ہے جہاں آپ کا مندر ہے جہاں آپ کا گردوار ہے جب تک ایک مسیح بھی پاکستان میں زندہ ہے وہ اس پروپٹی کا جو ہے نا حق دار ہے وہ اس پاپلٹی کا محافظ ہے ایک جب تک ہندو زندہ ہے جب تک وہ تمام چیزوں کے حق دار ہیں اسی گرونٹ پہ ہی ہم نے وائیم سی خالی کروایا ہے اسی گرونٹ پہ ہم نے ہندو جمکانہ بھی ابھی سپریم کورڈ کی ڈریکشن ہے اور سندھ ہائی کورڈ ہر قریب اس کا قبضہ دینے والی ہے واپس کر سکتا ہے کہ یہ پروپٹی ہماری کرشن پروپٹی یا ہندو پروپٹی یہ سکھوں کی پروپٹی تو ہم اس کے اوپر کیس کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ میرے پروگرم میں ایڈوکیٹ جو کراچی کے ہیں بائیکل صاحب انہوں نے اس بات کے اوپر مجھے دلیل بھی دی تھی کہ یہ ہمارا ایک بھی فرد جا کر کوٹ کے اندر یہ پٹیشن لائل کروا سکتا ہے اگر پروپٹیز کا وہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ قبضہ کیوں ہوتا ہے اگر اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ پروپٹیز خریدی گئی تھی وہ پروپٹی بنانے کا مقصد کیا تھا وہ مقصد سامنے کیوں نہیں آ رہا اگر ہے تو لوگ پوچھا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر قبضہ کیوں ہوتا ہے آئے دن ہماری پروپٹیز کا قبضہ ہوتا ہے وجہ کیا ہے کیوں ہے کیونکہ اگر جن لوگوں نے لی تھی ان کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بنے اگر کوئی بھی خالی جگہ آتی ہے تو اس کے اوپر ہسپیٹل بنتا ہے سکول بنتا ہے کالج بنتا ہے یونیورسٹیز بنتی ہیں اس کے بعد چرچز بنتے ہیں تو کیا ہمارے جو پراپٹیز ہیں کرسٹین پراپٹیز ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں کچھ بن رہا وجہ کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ پروگرم ہمارا جو ہے لوگوں میں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک معلومات جائے اور جو بھی ہم ایسا رابطہ کرنے چاہتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے نیشنل نیوزنامہ کا آپ یہاں پر آئیں ہم ایسا بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیونکہ اس وقت کے کچھ لوگ بھی جو ہیں زندہ ہوں گے کہ ان کو پتا ہے یا انہوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ پراپٹیز اس وقت مشریہ اداروں میں جو لی تھی وہ کیوں لی تھی مقصد کیا تھا اس وقت جو اداروں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ وہ مقصد کیا تھا ہمارے کرسچن لوگ کو یہ پوچھا چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ پراپٹیز کیوں خریدی گئے اور جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے پنڈی کے اندر سیالکورٹ کے اندر اور ایسے واقعہ تو نہیں ہونے چاہیے اگر قبضہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے پیچھے لوگ کون سے ہیں جو مل کر ان پراپٹیز کو پر قبضہ کرواتے ہیں اگر ایسے ہی قبضے ہوتے گے تو ہماری کرسچن کمیونٹی کے اساسے ختم ہوتے جائیں گے اور جن قوموں کے اساسے ختم ہوتے ہیں وہ قومیں در بدر کی ٹھوکرے کھاتی ہیں پھر ملیں گے نیٹوپی کے ساتھ مجھے اور گیمران کو اجازہ دیجئے خدا حافظ